السلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کیا دکھانے لگی ہوں ہاں جی یہ ایک بڑے مزے کا ٹول ہے کچن ٹول اس سے آپ کچن گیجٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ شامی کباب بنانے کے لیے ہے یہ ایسے میں نے فرس ٹائم سے یوز کی لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے میں نے کہا آپ سے کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ابھی میں شامی کباب بناتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے بڑے مزے کی شیئر بنتی ہوں یہ دیکھیں میں بھی آپ کو شامی کباب بنا کے دکھاتی ہوں کہ کیسے اس میں بنتے ہیں یہ ہم کلپ کو نیچے کریں گے یہ کلپ ہے یہ تو روشنی کا مسئلہ ہے یہ کلپ کو نیچے کریں گے اور اس میں ہم نے یہ ڈال کے اس کو جسٹ پریس کرنا اور یہ دے گیا کتنے مزے کی اچھی شیپ میں شامی کباب بن گئے ہیں اور ایک سیکنڈ میں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور میں دوسرا بھی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ کلپ ہے اس کو نیچے اس میں ڈال کے کتھیلی کے ساتھ پریس کیے اور یہ دیکھیں اس کو ہم میون کریں گے اور یہ بن گیا شامی کباب پانا میرے کچن کی تھوڑی لائٹر یہ خراب ہو گئی ہے تو وہ یہاں پریج کا شیٹ پڑھ رہا تھا میں نے اس لئے پلیٹ اٹھا لی تو یہ جی آپ اس کی دیکھتے ہیں سکتے ہیں شیپ اس کی بالکل براؤر ہے ایک جیسے بنے ہوئے مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ آن لائن بھی مل رہا ہے آن لائن آن لائن اس کی ڈبل ٹرپل پرائس ہے بہت ہی سستا ہے یہ میں نے کوئی پرنٹیل بھی اس کا لیے میرے خیال میں بہت ہی ایزیلی یہ مل جاتا ہے یہ ایسے کرتے ہیں یہاں اس میں مکسٹر جو ہوتا ہے وہ ٹکے یوں کیا اور شیپ بن گئی اور شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی شیپ بنی ہوئی ہے ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھے بنی ہو تو میں آپ کو اپنی کیچن کا بھی ٹور کراؤں گی فیلحال نہیں تو اس کیلئے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گی آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میں اپنا کیچن دکھاؤں تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں باقی سرپرائز ہے کہ میں نے اپنا کیچن کیسے سیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو باقی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے